السلام علیکم لوکی کو گریٹ کر کے یہاں میں نے پانی نکال لیا ہے تین ہری مرچیں ایڈ کی ہیں گرم مسالہ ایڈ کیا ہے لال مرچ بیسن اور یہ سب ہی ملا کر اور نمک ملا کر میں اس میں اس کی لوکی کے کوفتے بھانے کے لیے سے تیار کر لوں گی لیکن میں نے یہاں پر لوکی کے کوفتے بلکل گول نہیں بنائے ہیں بلکہ پکوڑی کی طرح تلہ ہے نہیں تو اس کے لیے مجھے بالز بنانی پڑتی ہیں اس میں لگتا ہے ٹائم تو میں نے ٹائم کو اپنے بچانے کے لیے اس کو اس طریقے سے دیکھئے پکوڑیوں کی طرح ڈال کر تل دیا ہے تیل گرم ہونا چاہیے اور می بھی ہم آج پہ اسے پکائیے گا ورنہ یہ اندر تک نہیں پکیں گے اچھے اسے گولڈن فرائ کر کے اسے نکال لیجئے تو اگر آپ لوگ گول بنانا چاہتے ہیں تو بیسن کی کونٹیٹی زیادہ رکھئے گا اور ہاتھ پہ تیل لگا کے اس کی گول بالز بنا سکتے ہیں اور یہ میں نے کوشش ٹھو کی ہے کہ گول دکھیں بہت پوری گول نہیں ہوئے ہیں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں پکوڑی جیسے یہ دکھنے میں ہیں اور انہیں میں نے گولڈن فرائ کر لیا ہے یہاں پہ ہمارے یہ تیار ہو گئے ہیں اب ہم بناتے ہیں اس کی گریوی گریوی بنانے کے لیے میں نے تیل میں تیج پات ادرک لیسن کا پیسٹ ایک چمچ ڈال کر اچھے سے بھونہ اب اس میں میں ڈالوں گی پیسی ہوئی پیاز جو کہ میں نے بارک پیس لی تھی اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی اپنے مسالے مسالے ایڈ کرنے کے لیے میں نے سب سے پہلے اس میں لال مرچ حلدی اور دھنیا ایڈ کیا ہے یہاں پہ اپنی یہاں پہ میں نے دھنیا دو چمچ ایڈ کیا ہے ایک چمچ لال مرچ اور آدھی چمچ حلدی پاوڈر ایڈ کیا ہے اور اب میں اس کو اچھے سے بھونوں گی جب تک کہ سارے مسالوں کا کچھاپن نہیں چلا جائے اور پیاز کا بھی اور بھوننا اس کا بہت ضروری ہے آپ کو بہت اچھے سے بھوننا ہوگا کافی دیر تک میں نے اسے بھوننا تھا اور یہاں میں نے اب اس میں چاپ کر کے باریگ بہت باریگ چاپ کر کے تماتر ڈالے ہیں نمک ڈالا ہے آپ لوگ اگر چاہیں تو اس کا بھی فیسٹ بنا کے اس میں ڈال سکتے ہیں اور اب میں اس میں پھر سے تو یہ دیکھئے یہاں پہ میں نے اس کو خوب اچھے سے بھون رہی ہوں بھون لیا ہے مگر ہماری جب تک بھون رہے پہنا آپ سے چاہ کرنا ہے تھوڑا سا پانی اس میں آٹ کرنا ہے یہ مسالہ ٹک ہونے لگے تھوڑا سا پانی آٹ کیجئے ایک دو چمک سے پریب اور اسے پھر سے بھون لیجئے آج تیز رکھیے گا پھر اس کو اسی طریقے سے آپ کے پہلا دے جانا ہے بھوننے کے لیے اور گرم مسالہ اس اسے پہلے پر آپ پر آپ کو پھر آپ کو پھر آپ پھر آپ پھر اپس نہ لگا ہے اگر آپ کو ڈالنا ہے تو آپ دائے سکتے ہیں اگر آپ اس کو مکسر میں پیس لینے تو آپ کو اس پیجورت نہیں پڑے گی اگر آپ کو دینا ہے تو میں نے آپ کو بتائی دیا ہے پہلے کہ کیسے بنانے تو اب میں نے ڈال کے اچھے سے اس کو ساری گری میں کوٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری سبزی تیار ہو گئی ہے بلکل دیکھ میں نے جن گوش کا سالنگ لگ رہا ہے اور یہ بہت زیادہ توسٹری رکھتی ہے آپ نے اسے بنا کے دیکھیں گا اس کی کنسسٹنسی آپ گری کی اپنے حساب سے پتلی یا گاری رکھ سکتے ہیں مجھے زیادہ کاملی پسند نہیں ہے تو اس لیے میں نے اس کو اس سبزی سے رکھتا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری پیسی بھی تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں فائنل اور بتیار ہی سپزی سے دیکھیں گی ہے شکریہ جیسے